موسیقی 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 کہیں کبیر بیہنگ چال ہماری صاحب نے تین چیزوں پر بہت زیادہ جوڑ دیا پہلا بیہنگ بتا بیہنگ مار دوسرا بھرنگ بتا تیسرا ودہ نام ان تینوں پر بات کروں گا کوٹی نام سنسار میں تنتے مکتی نہ ہوئے مول نام یہ گپتہ ہے بھوچے وڑھلا کوئی اب صاحب کہہ رہے نگم نیت نیت کردھاوے تین کو روپ بھرن کو پاک بیہر بھی آگے کہہ رہا ہے نراکار تک بولنے کے بعد کہتا ہے نیتی نیتی یہاں ختم نہیں ہے کچھ اور بھی ہے من بودھی چت پہنچے نہیں تہما اگر آدمی کو کہے اڑو نہیں اڑ پائے گا آدمی پانچے پٹ تک اڑ سکتا ہے دیکھو آدمی جمپ لگاتا ہے تو ہوا میں ہوتا ہے وہ بھی ہاتھوں کی طاقت سے ہاتھ بائیو کو کٹے پر لمبی اڑا نہیں کیوں کہ اس کے پاس سادن نہیں ہے اس طرح سمسط دوار پرماتما تک جانے کے من نرنجن 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 رکھے ہیں تب ہی تو صاحب کہہ رہے نا کتنے تفسی تب کر ڈالے کھایا ڈالی گھا گرہ چھوڑ بھے سنیا سی تیون پاوت پار اگم اگاد گاد مون آہیں جوکاتیوں پر بھو صدا رہے ہیں وہ گھڑتا بڑھتا نہیں ہے جوکاتیوں ایسا element ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سنسار پانچ بہتک تتوں کا بنا ہے ہم سب جانتے ہیں ہم تت اس لئے ان کو تتو کہہ رہے ہیں جل اگنی پرثی وائیو آکاش پرماتما کو سنگیا کیا دی نتتو یعنی تتو نہیں ہے تو بھی تتو اور ایشور تتو بھولا یہ پانچ بھوتے تتو تو ناشوان ہیں پھر وہ ایسا ایلیمنٹ ہے جیوں کی حتیوں صدا رہے ہیں اسی طرح آتما اس کا انشہ ہونے کے کارن یہ چیز آتما میں بھی ہے کسی بھی دیش کا لابستہ میں اس کا ناش نہیں اتنا سا سوچ لے ارب خرب لو سمپتہ ادھے استلو راج سوڑے اگنے سے لے کر انت جان ڈھوپتا ہے اتنا راج بھی ملیا ہے تلسی جو نجمرن ہے آوے کونے کاج سب کچھ تو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے یہ پورا سنسار سپنا مت کھیلا ہے اس لیے وہ ایسا تتو ہے جو کبھی بھی نہ گھٹے کا نہ بڑے کا نتی ہے اور آنند میں ہے ہر ایک جیو ایک آنند کی کوش میں ہے کوئی نہیں سوچتا ہے بہت ایک پدارتوں سے جو آنند پرابت ہوتا ہے سب شنک ہے پاں پلک کی سجھ نہیں کرے کلک کی آش ایک پلکہ آگے پتا نہیں ہے انسان کرونوں جنر کی آش کرتا ہے کرونوں سالوں کی آشہ کرتا ہے ست لوگ دیپ جہ پرشہ ہنسہ کرت بہار جھان بھی جنکین سمارا تیچرہنس ہوئے رکھ اسوارا اب یہ بیہنگ کیا ہے کہے کبھی بیہنگ چال ہماری آپ بشواس کریں آپ کی سورتی آدمہ ہے ساہب کئی جگہ کہہ رہے جو کچھ ہے وہ سورتی ہے اس سورتی میں جیسے ہمارے شریر میں ہاتھ ماؤں سب کچھ ہیں پر اس سورتی میں سب کچھیں پر ایسے ہاتھ نہیں ہیں بھوتی کیا ونڈر فل ہے میں نے ایک ایک ایکسامپل کئی بار دیا ایک رسی لیں جیسے ہی ہے ایک ایسی کلپنا کی رسی بناو اندر میں ایسی اور کھیچو کاکت سے کھیچو آپ دیکھ رہے وہ کھیچ رہی ہے کئی بار میں نے ایک پرمان دیا دبی آسپنوں کا رامین کے اندر بھی اس کا اُلے کھایا دبی آسپنوں کا پریوگ بان سے بھی ہوتا ہے بانی سے بھی ہوتا ہے اور درشتی سے بھی ہوتا ہے پر وہ کنسنٹریشن سے بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں ورات یود میں اکیلے ارجن نے پوری کورسنگو مرشت کر دیا تھا اُس سورتی میں بہت بڑی طاقت ہے مارن مرن سموہن اچھاٹن بھشی کرن آدھی یہ سب کنسنٹریشن سے چلتے تو یہ ابھی بندہ ہے اس لئے نہیں اڑ پا رہا ہے وہ شریر نہیں مل رہا ہے کیونکہ نرن جن نے پکڑا ہوا ہے پکشی میں اڑان بھرنے کی طاقت ہے اگر وہ پینجڑے میں ہے نا اڑان نہیں بھر سکتا ہے اس کی چمیتہ وہی ہے آتما تو اس کے پاس بہنگتی ہے جہاں بھی چاہے جا سکتے ہیں اس لئے اسے شریر کے دہا دیاس میں باندھ کر رکھا ہوا ہے اب آتما اپنے کو شریر مان رہی ہے میں نے ایک ادھار پہلے بھی دیا تھا آپ بچار کرنا اس پر نیند میں بھی کبھی کبھی آپ اڑتے ہیں ایک لڑکی تھی میرے پاس آئی ایس کافی ہے اس کی پچاس سے اون پر ہے مجھے بولا گروہ جی میں دھیان میں لیٹی ہوئی تھی تھاڑے بیٹھے پڑے اتانے کہے کبیر میں اسی تھکانے اور میرا دھیان لگا پر بھجن لگایا ہوئے تھے میں نے اپنے کمرے میں آپ کے وہ بھج رہے تھے وہ بھجن میرے دھیان کو بادہ ڈال رہے تھے مجھے سچ میں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ رہی ہوں دھیان میرا اون پر جا رہا ہے میرا شریر کھالی ہو رہا ہے لیکن وہ آواز بربست میرے دھیان کو ادھر نہیں جانے دے رہی تھی اپنی طرف آواز کیچ رہا تھا میرے دھیان کو میں اس لیے نہیں اٹھی میں نے سوچا اگر میں اٹھوں گی ابھی تو یہ پورا کھل ختم ہو جائے گا لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد بھی میں نکل نہیں پائی شریف سے وہ آواز مجھے بادہ دے رہی تھی مجھے پھر یوں لگا میں بستر سے اٹھی اور بجلی کا بٹن بند کیا جب واپس میں لیٹنے کو آئی تو میں نے اپنے آپ کو کھٹیا پر بھی دیکھا لیٹے ہوئے اور ایک میں کھڑی ہوں آپ تھوڑا اس پر بیچار کرنا ایسی چیزوں کو بگیان کبھی سویکار نہیں کرتا ہے اس کو وہ منو وکار کی سنگیہ دیتے ہیں پر یہ باستہ بکتا ہے آپ شاستروں کو سنتوں کی وانیوں کو اٹھا کر دیکھیں انہوں نے اس پیچل جو یادنہیں کیے اس کا اُلے کیا یہ کپول کلپت بیعتیں نہیں ہیں بلا گروہ جی اب میرا دھیان بھجن تو چھوڑیا جیسے میں چوکی ایک تو میں وہاں یہاں کیا ہے تو جو میرا کھڑا روپ تھا نا وہ گم ہو گیا اور میں شریر میں آ گئی لیکن میں یہ کنفرم تھی کہ میں پرتکشہ اٹھی ہوں اور میں نے سویچ بند کیا ہے یہ میرا سپنا نہیں تھا کیونکہ دھیان کی عوستہ کا پورا کھیلہ میں دیکھ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا ایک طاقت میرے شریر کو اٹھا رہی ہے ہاں شبد میں آئے صاحب کو بہتا ہے دوندو شبد سننے کے پارا دوندو شبد ہی جی اُبارا صاحب نے کہا بھی اب میرا من یہاں بھی مجھے گروہ جی دھوکہ دیا آپ وچار کریں آپ کو من شریر بنا کر رکھنا چاہتا ہے جیسے باجیگر بندر کو گھٹان کھولنا نہیں سکھاتا ہے اگر گھٹان کھولنا سیکھ گیا تو وہ پھر نکل جائے گا اس طرح من بیانگ میں جانیاں نہیں دینا چاہتا ہے آتما کو یہی آبھاس دلاتا ہے تم شریر ہو گروہ جی میں نے دیکھا میں نے ٹیپ رکارٹر کا بٹن جبا دیا تھا بند کر دیا میرے من نے کہا ارے کیسٹ ختم ہو گئی ہوگی آٹومیٹکوں پر آیا گروہ جی میں نے کیسٹ بھی دیکھی ختم نہیں ہوئی تھی میرا من مجھے یہی آباز دلا رہا تھا جو یہ تم نے اٹھ کر اپنے روپ کو دیکھا یہ بھرمہ تھا تم تو بستر پر ہو یہ تمہارا خیال تھا جہاں نہ آوستہ میں بھی آپ کو یہ کھیل اور من کی چالہ کیا سمجھ میں آئی گی اس لیے میں اکثر بات ایک بات کہتا ہوں بربست دھیان میں بیٹھو ہٹ بورک بیٹھو اور مستقل روپ سے بیٹھو چاہے کچھ ملے نہ ملے اس کی جندہ مت کرو نیرنتر بیٹھو اس میں کنٹیونیٹی رکھو بلت بلت بن جائے پھر میرے من نے کہا لائٹ جلی گئی ہوگی واہ کتنے ترک من دے رہا تھا اپنی چھوٹی بہن سے میں نے پوچھا کیا لائٹ جلی گئی تھی اس نے کہا نہیں میں تو کپڑ پر اس کر رہی ہے لائٹ نہیں گئی یعنی گروہ جی جو میں نے ندی دیکھا اور سچ میں میں بستر سے اٹھی میں نے کہا ہاں وہ انتواک شریعت تھا دیکھا اس پر صاحب نے کہا پیر بن چل گیا شہر بیگمپرا جہاں نین بن بوجھ ہے بین بن بولنا آپ کا کھل کو کون جانے یہاں پر بس یہ کنسنٹریشن پاور ہے آپ کی آتما جو ہے یہ بیانگ شال جا کی صورت لاگ رہ جائما کہے کبیر پہنچا ہوتا ہے وہ آپ کئی بار دیکھتے ہیں کوئی آدمی خیالوں میں کھویا ہوا ہے وہ اس بوڈی میں نہیں ہے اس سمیں اور وہ کہیں چنتن سے کہیں دور چلا گیا آپ اس کی بوڈی لوں گے اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ he is not present in the body جا کر اس کو جھگ جھوٹتے تب کہتے ہیں ہاں یعنی ایک چیز ایسی نکل گئی وہ کنسنٹریشن نکل گیا پورا اور بیٹھے بیٹھے وہ جگت پرتکشا اور ورطمان جہاں بیٹھا ہے اس کی استطیق سے گافل تھا تب ہی تو صاحب کہہ رہے ہیں جو کچھ ہے وہ صورت ہے جاکی صورت لاگ رہ جائے کہیں کبھی پہنچا ہوتا ہے اسی تکٹ کو گروہ چیتن کر دیتا ہے جیسے ایک ویکسینیشن دینے کے بعد ایک روڑک شکٹی آپ کے شریف میں پروشت کی جاتی ہے انٹی وائرس اسی پرکار جب گروہ نام دیتا ہے اسی کچھ چیتن کرتا ہے اب صاحب بار بار کر رہے ہیں اٹھ جاگری اٹھ جاگری موری صورت سوہاگن جاگری کیا تو سوئے موہ نیند میں اٹھ کے بجن میں لاگری یہ صورت پر صاحب نے بہت شبد کہے سار شبد کہوں برچانی جاتے میٹے جنم کی کھانی سار شبد بھید پاوا نہ ہی کوئی جاتے گئے بھگوئی بھگوئی دے بیش جہ لکھ باوا تاکر آوا گمن نساوا کہہ رہے شریر کے اندر یہ گروہ جگہ تاہ جب لکھ آپ چیننا پڑھ رہی تب لکھ کاج ایک نسا رہی جب تک یہ اپنے صورت پر نہیں جانے گا تب تک کاج نہیں ہوگا ستھ اب یہاں صاحب ایک شبد کیا کہا سار انشجیو امناشی شیتن عمل سائز شکلہ سو مایا بس بات میں ہوں گھوسائی ہوں وہ مایا کے بس بندہ ہیں کیسے بندہ ہیں بندیو کیر توتے کو کہتے ہیں مرکٹ کے نائی کیسے بندہ ہیں کیر اور مرکٹ کی طرح کیر توتے کو کہتے ہیں کیسے بندہ ہیں توتے کو پکڑنے کے لیے شکاری ایک مانس کی نلکہ بناتے ہیں ایک چرکی پر بر نلکہ اس کے ساتھ ایک شیشہ رکھتے ہیں اور ایک فل امپر جب توتہ فل کھانے کے لیے آتا ہے تو اس کی وزن سے گھوم جاتی ہے توتہ اب پاں امپر اور سرنیچے ہو جاتا ہے نلنی کہتے ہیں صاحب نے بھی کہا کہہ کبیر نلنی کے سگنا توہیں کہیں پکڑے اب وہ شیشے میں اپنا روپ دیکھتا ہے سوچتا ہے دوسرا توتا آگیا چونچ مارنے لگتا ہے اس سے کوئی نہیں پکڑا وہ تو اڑ سکتا تھا آتما کو کوئی نہیں پکڑ سکتا آتما کو کوئی کسی ڈبے میں بندنے کر سکتا کسی رسی میں نہیں بان سکتا یہ اندھکار کے قرآن سے ہوئی پر سا ہی اندھکار کے قرآن سے یہ اندھیریں ہمیں اس لئے ہیں پسند اس میں سایا بھی اپنا دکھائی نہ دے اگر آپ پرکاش کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں باقی جگہ پرکاش ہے پر آپ کی کائیہ نے پرکاش کا عورت کیا اور وہ کالا دکھنے لگتا وستت وستت پرشاہی کا اپنا استتت نہیں ہے وہ تمہاری آکرتی سے اتمن ہوئی مایا کا اور من کا ایسا کوئی استت تو نہیں تمہیں بان سکے ہنسا تو تو سبل تھا یہ آتما تم تو بہت آگر پر تھی ہنسا تو تو سبل تھا اٹھ پٹ تیری چال رنگ قرنگ تے رنگ لیا اب کیوں پھرت بے حال یہ آتما تم تو سبل تھی تجھے کوئی نہیں کچھ کر سکتا تھا ایک اچھی چیز ہے ہمارے سبھی دھرم شاستروں میں آتما کو سب نے اوناشی کیا کہا بس یہاں ایک آدھار مل رہا ہے ہمیں آگے بڑھنے کا ایسی آتما بندی ہوئی ہے انت یوگ سے جب تک آپ چینے نہیں پائی تب لگ کاج نہ ایک سرائی آپ آپ ہو آپ ہی بند لو صاحب کے شدوں میں بڑا سار ہے اپنے آپ کو آتما باندیا ہے تب ہی تو صاحب نے ایک شد میں کہا من جاتا ہے جانے دے من جاتا ہے جانے دے گہ کے راک شریر اترا پڑا کمان سے کیا کر سکتا تیر من کی طاقت تو آتما کے بند سے ہنے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا من جڑ بھی نہیں ہے اور چیتن بھی نہیں ہے من جڑ چیتن کے بیچ کی اوستہ ہے من جڑ بھی نہیں ہے اور چیتن بھی نہیں ہے اس کی مدیا آوستتہ ہے کمال ہے آتما کائی کے اندر بھی نہیں ہے باہر بھی نہیں ہے مدیا میں ہے باہر بھی تر کے مدیا ہے اگر اندر ہوتی تو تو قید ہے آتما کو کسی میں پروش نہیں کرتے اگر باہر ہوتی تو دنہی کیسے چلتی یہ ایک عدبت کوٹک ہے موسیقی